بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتا ہے کوئی بائیک والا فالو تو نہیں کر رہا ڈبل سواری پر یا ہیلمٹ پر کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا کیونکہ وہ گن تان کر کسی سے کسی کی پراپرٹی چھین لیتے شہر میں پچھلے آٹھ ماہ میں ساڑھے تین سو لوگ قتل ہو گئے سٹریٹ کرائم کی نظر ہوئے سترہ ہزار موبائل فون چھین گئے پچھلے آٹھ ماہ میں بتیس ہزار بائیکس چھینی تیرہ سو گاڑیاں چھین چکی ہیں اگر یہ ہزاروں لوگ جو متاثر ہیں اس سٹریٹ کرائم سے یہ کیوں نہیں بولتے یہ خاموش کیوں ہیں یہ کہیں نکل کے کھٹے ہو کر احتجاج کیوں نہیں کرتے کسی جگہ کسی شارہ پر کسی دفتر کے باہر اگر یہ بیس تیس چالیس ہزار لوگ کہیں کھڑے ہو جائیں کراچی کا ہر تیسرا شہری متاثر ہے ڈکیتیوں سے چوریوں سے کوئی بینک جاتے ہوئے ڈرتا کوئی ای ٹی ایم سے نکلتے ہوئے ڈرتا کوئی گھر میں رہتے ہوئے ڈرتا چوکی دار رکھنے پڑتے کیمرے اپنے لگانے پڑتے اس شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے اس شہر میں دس ہزار سی سی ٹی وی کیمراز لگنے تھے دو ہزار سولہ سے کاغذ پر پروپوزل تھا چوالیس ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا نہیں ہوا دس میں سے آدھے کیمرہ بھی اس شہر میں نہیں لگے ابھی تک مانیٹرنگ سیلز نہیں بنے کوئی کمیونٹی پولیسنگ نام کی چیز نہیں ہے اسلام آباد میں لاہور میں ملتان میں وہاں جب یہ سیف سٹی نافذ ہو سکتا ہے کراچی جیسے شہر میں کیوں نہیں آج سٹریٹ کرائم اروج پر ہے تاجر پریشان ہے کاروباری طبقہ پریشان ہے انڈسٹریلس پریشان ہے لوگ اپنے بچوں کو سکول بیچتے ہوئے خواتین شاپنگ کرتے ہوئے خوف زدہ رہتی ایسی صورت میں فکسٹ نے احتجاج کی کال دی ہے بروز اتوار دو اکٹوبر کو دوپیر ایک بجے ٹاور سے لے کر سی پی او آفیس آئی آئی چنریگر روڈ پر سینٹرل پولیس آفیس قائم ہے ہم واک کریں گے ہم ٹاور سے جائیں گے سی پی او آفیس تک پولیس کو سیاسی اثر و وسوخ سے ازاد کرنا ہوگا پولیس کو ایک پروفیشنل ادارہ بننا ہوگا میرٹ پر ایک ادارہ قائم کرنا ہوگا ورنہ ایک شہری کو ایسے ہی تحفظ میسر نہیں ہوگا